السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں وکی سپیکس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹویٹر پر فالورز بڑھانے کے آسان طریقوں کے بارے میں اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں تو ٹویٹر اس کے لیے سب سے موضوع پلائٹ فارم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آپ کے دوستوں یا فالورز کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جس کے لیے کچھ طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے فالورز بڑھا سکتے ہیں نمبر ایک دن کے اہم واقعات اور ٹرنڈز آپ کو روزانہ کے واقعات پر توجہ دینی چاہیے اور ٹویٹر پر ٹرنڈز کو فالو کرنا چاہیے اور پھر انہی موضوعات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ٹویٹس کرنی چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زیادہ تر سارفین ٹویٹر پر کرنڈ افیر سے متعلق چیزیں تلاش کرتے ہیں اور آپ اس تلاش کے نتیجے میں ان کے سامنے آئیں گے نمبر دو برینڈز کے نام لکھیں زیادہ تر چھوٹے برینڈز ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کی اشیاء پر مصبت تبصرہ کرتے ہیں اس لیے ایسی ٹویٹس کو وہ کمپنیاں اٹھا کر ری ٹویٹ کرتی ہیں اور اپنے اکاؤنٹس پر بھی ڈالتی ہیں جس سے آپ کی رائے بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہیں اور ان میں سے کئی آپ کو فالو کر لیتے ہیں نمبر تین بڑے برینڈز کی ٹویٹس کا جواب دیں بڑی کمپنیوں کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹس کا مصبت تبصرے کے ساتھ جواب دیں جیسے انٹرسٹنگ مورفن گوڈ جوب وغیرہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا تبصرہ اس کمپنی کے تمام فینز اور ایجنٹس تک آپ کو رسائی دے گا نمبر چار سارفین کے مباحث میں حصہ لیں ٹویٹر پر آپ جتنا زیادہ انگیج ہوں گے اتنے ہی آپ کے فالورز بڑھیں گے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی مشہور ادھاکار شائر کھلاری مسننف سیاستدان یا کسی اور شخصیت کو فالو کیا ہوا ہے ان کی ٹویٹس پر تبصرہ کریں اگر انہوں نے کسی اہم ایشو پر بات کی ہے تو ایسی انداز میں جواب دیں کے وہ آپ کی جواب پر کمنٹس کریں اور اس کے بعد آپ بھی خیالات کا اظہار کریں یوں سلسلہ بھی بڑھے گا نمبر پانچ ٹویٹس کو شیڈول کریں زیادہ تر ٹویٹر سے عارفین یہ کلتی کرتے ہیں کہ صبح یا دن کے کسی وقت میں بھی بہت زیادہ ٹویٹس کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ کمپیوٹر سے اٹھتے ہیں یا موبائل جیب میں ڈالتے ہیں وہ ٹویٹر سے نکل جاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ایک ایسا راستہ بھی ہے کہ وہ اس دوران بھی ٹویٹر پر فعال رہ سکیں تاہم اس کے لیے انہیں ٹویٹس شیڈول کرنا ہوتی ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں بھی مقررہ وقت پر شیئر ہوتی جاتی ہیں جو ظاہر ہے ایسا عارفین کی توجہ حاصل کرتی ہیں اور اس طرح فالورز بڑھنے کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لاکھوں لوگ چوبیس گھنٹے بشمول رات کے آن لائن رہتے ہیں جبکہ یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ہاں رات ہے تو دنیا کے کئی حصوں میں اس وقت دن ہوتا ہے نمبر چھے ٹویٹس شیڈول کرنے کا طریقہ ٹویٹس کو شیڈول کرنے کا طریقہ کار مشکل نہیں ہے اس کے لیے فقط یہ کرنا ہے کہ ٹویٹ لکھ کر یا تصویر ویڈیو وغیرہ اٹیچ کر کے شیڈول کے آپشن پر جانا ہے اور وہاں پر وقت اور تاریخ سیلیکٹ کرنی ہے اس وقت خود بخود آپ کی ٹویٹ ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی اگلی نئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ